نوستکار رات کے گیارہ بچوں کے ہیں وقت ہو گیا ہے تفتیش کا میں ہوں آپ کے ساتھ نیرچ تیواری تفتیش کی اس کڑی میں ہم آپ کو اگلے آدھے گھنٹے میں دکھائیں گے جرم کی سب سے بڑی خبری ان خبروں کی کریں گے تفتیش اپراد کی وجہوں کی کریں گے پرتال ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی کوشش ہوگی کہ ان اپرادوں کا سماج پر کتنا اثر پڑ رہا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی تفتیش کی کڑی شروع بڑی خبر سے دیش میں ایک اور ریل حادثہ ہوا ہے مہوبہ کے پاس دیرات مہا کوشل ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی ٹرین سے آٹھ کونچ پٹری سے اتر گئے غنیمت یہ کہ حادثے کے وقت ٹرین کی رفتار دھیمی تھی سوال یہ کہ حادثہ معنوی بھول کا نتیجہ تھا یا پھر آتنگ کی ساجش سوال اس لئے کیونکہ جہاں حادثہ ہوا وہاں سے قریب چار سو میٹر ریل ٹریک شتگرست تھا کانپور کے پکھرائیاں ریل حادثے اور اجین میں ٹرین میں ہوئے بلاسٹ میں آئی ایس آئی کی ساجش کا خلاصہ ہونے کے بعد محوبہ ریل حادثے کی پیچھے بھی آتنگ کی ساجش کی بو آ رہی ہے مدیپردیش اور یوپی ایٹی ایس کے ساتھ ہی دوسری جانچ ایجینسیاں بھی اس حادثے کی جانچ کر رہی ہیں آپ کو بھی اس ویدھا کے لیے ہمیں کیے تھے میانڈا granddadPN کی بس مادنہ بہتو مادنہ میانڈا granddad میانڈا granddad مادنه میانڈاial موسیقی موسیقی پہلے کانپور میں ریل ہسا موسیقی موسیقی پہلے کانپور میں ریل ہسا موسیقی 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 ریل ہاتھ سے میں آتنکی ساجش جی ہاں آخر ہر ہاتھ سے کے بعد یہ تھیوریکیوں بار بار ہوا میں تیر رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اب کی بار اس تھیوریکیوں پر چرچہ کیوں ہو رہی ہے یہ تصویریں یوپی کے امحبہ سے آئیں ہیں گروہار رات کے غریب دو بچ کر بیس منٹ کا وقت تھا مہاکوشل ایکسپس میں سوار یاتری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تب ہی تیج آواز کے ساتھ ٹرین کی رفتار تھم گئی یاتریوں کی نیند کھلی تو مہاکوشل ایکسپس کے آٹھ ڈوبے پٹری سے اتر چکے تھے ٹرین ایم پی کے جبل بڑ سے ڈلی کے حجد نظام الدین ریلوے سٹیشن کے لئے روانہ ہوئی تھی رات کے اندھیرے میں ہر طرف چیخ پکار تھی لوگ گھبرا کر ڈوبے سے باہر نکلے حاصل کی خبر ملنے کے بعد ریلوے کے ٹیم موقع پر پہنچی اور ٹرین میں فسے لوگوں کو باہر نکالا گیا ایک دم ہم چھوڑ رہے تھے سبھی لوگ ایک دم آواز ہی آئی تین بار اور ایک دم پٹ گئے تھے کیسے کیسے ہوا ہاتھ سا کچھ کیسے پچھنا کیسے ہو رہا ایک دم ٹرین پٹی تم سبھی چلانے لگے تو ہم بھی چلائیں اب دیکھا پھر ٹرین پٹا ہوا ہے تو ہم پھر اٹھے اور سارے لوگوں نے مدد کی ہماری چیشے ہوگیرہ توڑ کے خیٹکیوں کے اور پھر نکالے سبھی ہاسا محبا اور کلپال کے بیچ گیٹ نمبر 420 پر ہوا محبا سٹیشن سے چلنے کے دس کلومیٹر کے بعد ٹرین پٹری سے اتر گئی غریمت تھی کہ ہاسے کے وقت ٹرین کی رفتار کم تھی ورنہ نقصان پڑا ہو سکتا تھا حاصل کے خبر ملتے ہیں پرشاسن اور جاج انسیو میں افرت تفریح فیل گئی آنن پھانن میں پولیس اور فارنسک بیبھا کی ٹیم موقع پر پہنچی بڑا سوال تھا کہ یہ آسا کسی مانوی گلتی کا نتیجہ ہے یا آتنکی ساجش جس ٹریک سے مہا کاشل ایکسپس گجر رہی تھی یہ تاثیر اسی ریلوے ٹریک کی ساف ہے ریل ٹریک ٹوٹا ہوا تھا پہلی نظر میں یہ بھی ساف ہے کیلہ پرواہی کا نتیجہ نہیں ایسے میں سوال یہ ہے کیا آخر ریل ٹریک ٹوٹا کیسے یوپی کے منطری صدار ناز سنگ جب موقع پر پہنچے تو انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا آخر ریل کی پٹری ایسے کیسے ٹوٹ سکتی ظاہر ہے محبہ میں ہوا یہ حدثہ کسی گہری ساجش کا حصہ ہو سکتا ہے ایسے کوئی میجر انجلی نہیں ہوئی مگر جس پرکار کا حادثہ ہے جو آپ لوگ کے چتر دکھاتے ہیں اس سے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا مگر یہ سو بھاگیا ہے کہ بہت میجر کوئی انجلی نہیں ہے اور ابھی میں سائٹ پہ بھی آیا ہوں اور مجھ سے صبح جو ریل منطری ہے سوریش پربو جی انہوں نے بھی بات کری ہے اور انہوں نے بھی جانکاری مجھے بھی بتائی اور انہوں نے بھی یہاں پہ مجھے بتایا ہے جو ٹریک کا جو ایک پورشن ہے جو کی ویلڈنگ کے کارن لگتا ہے ٹوٹا ہے اب کیوں ٹوٹا ہے اس کی انویسٹگیشن ہوئے گی جس کی کیونکہ یہ دائرہ آئے گا اس کے اندر ایٹی ایس والے سیویل پولیس اور سب لوگ مل کے کریں گے اس کی فورنسک ہوئے گی کیا کارن ہے اس کا ویلڈ ٹوٹنے کا وہ ہم لوگ کو بعد میں پتا چلے گا اس لئے ابھی اس میں کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا یہ اچھت بھی نہیں ہوئے گا مگر ایسی چیزیں آگے نہ ہو اس کی ہم لوگ کو کیندر میں بھی چنتا ہے راج میں بھی چنتا ہے کیونکہ گھٹنائیں پیچھے بھی ہو چکی ہیں کانپور کے پکرائے ٹرین ہسے کے بعد بیہار میں گرفتار سندگدوں نے ٹرین ہسے کے پیچھے آئیس اے کی ساجش کا خلاصہ کیا تھا اس کے بعد دیش نے پہلی بار جانا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ٹرین ہسے کے ذریعے آتنکی واردات کو انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے اسی مہینے کی ساتھ تاریخ و سندگدوں نے مدر پردیش میں بھپال او جین پسنجر ٹرین کو نشانہ بنایا تھا آتنکیوں نے پسنجر ٹرین میں آئی ایڈی کے ذریعے دھماکہ کیا تھا ایسی صورت میں محبہ میں ہوا یہ حصہ سوال پیدا کرتا ہے اسی لئے ایٹی اے سب پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سینئر ریلوے کی آفیسرز موکے پر پہنچے ہیں اس کے علاوہ ڈی آر ایف کی ٹیم فورنسک سائنس لیبورٹریز کی ٹیم تتھا بوم ڈسپوزل سکوارڈز ایٹی ایس کی ٹیم سب ہی ٹیمیں جتنی بھی ہماری ایکسپرٹ سپیشلائز ٹیمیں ہیں ان سب کو موقع پر روانہ کیا گیا ابھی تک کی جو پرمہ فسائی جانچ ہوئی ہے اس کے تحت کوئی بھی ایسی سسپیشیس میٹر ابھی تک پرکاش میں نہیں آیا ہے ایٹی ایس کی ٹیم کے ساتھ یہ فورنسک سیکسپرٹ بھی حاصل کی جانچ میں جھٹیں پخرایا حاصل کے بعد بیہار کے پوری چمپان میں بھی حاصل ہوا تھا پھر جین میں بزنج رین کو نشانہ بنائے گیا اب محبہ میں فیٹ رین پٹری سے اُتری فیلحال ایم پی اور یو پی ایٹی ایس کی ٹیم اس حاصل کے ایکارنوں کے جانچ کر رہی لیکن موقع سے جو تصویریں سامنے آئیں وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ حاصل محج گلتی کا نتیجہ نہیں اس حاصل کے پیچھے آتنگ کے ساجش کی بو آ رہی ہے محبہ سے راجن تیواری کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا 24-7 پاکستان کی بدنام خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی دیش میں دھماکوں کی ساجش رچ رہی ہے دیش میں موجود آئی ایس آئی کے ایجنٹ دیش میں لگتار آتنگ کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں ایسے میں اگر آئی ایس آئی کا کوئی ایجنٹ کانون کی کھامی کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اسے کیا کہیں گے یو پی کے کانپور میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے دیش کے الگ الگ حصوں میں آتنگ کی ریل پٹری کو نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان کی بدنام خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی دیش میں آتنگ کو بڑھاوا دے رہی ہے آئی ایس آئی کے سندگد اور سلپر سیل آئے تین آتنگ کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں سرکشہ ایجنسیا آئی ایس آئی کے نیٹورک کو توڑنے میں چھوٹی ہوئی ہے لیکن ٹھیک اسی سمیہ دیش میں آئی ایس آئی کا ایک سندگد ادھکاریوں کی لاپروہی کے کارڑ سمیہ سے پہلے جیل سے ریہا ہونے کے کگار پر ہے آئی ایس آئی کے جس سندگد کوڑھ نے تیرہ سال قید کی سزا سنائی تھی وہ مہج چھ سال میں جیل کی سلاکھوں سے آزاد ہونے کو ہے ہندوستان میں رہ کر پاکستان کیلئے خوفیہ جانکاری جھٹانے والے امتیاج لی صدقی کو ستمبر دوہزر نو میں ایٹیس نے کانپور سے گرفتار کیا تھا امتیاج پر سینہ سے جوڑی گوپنی ہے جانکاری پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو دینے کا آروپ لگا تھا نو سال چلے مقدمے کے بعد اسی سال چوبیس مارچ کو کوٹ نے امتیاج کو سزا سنائی تھی امتیاج پر چوبیس ہزار کا جرمانہ بھی لگایا گیا تھا یہ کوٹ نے جو آورڈر کیا ہے کوٹ نے اس کو چار سیکشن میں گلے گلد سزا سنائی ہے اور میکسمن سگشن میں چھے سال کی دی ہے انڈر سیکشن 468 میں اور باقی میں ایک سیکشن میں چھے سال کی سزا دی ہے اور foundness Roadset میں چھے سال کی سزا دی ہے اور کھتر میں چر سال کی س virt Java 1 سال کی اس طریقے سے چار سو انیس میں دو سال کی کل ملا کے میکسمم جو سزا بنتی ہے وہ ہوتی ہے چھ سال کی لیکن کوڑ نے ایک پاس آرٹر کیا ہے کہ اس میں جو ہے الگ الگ سزا کا پرویدھان رکھا ہے تو الگ الگ سزا کا پرویدھان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹوٹل سزا تیرہ سال کی ہوتی ہے لیکن جیسا کی ملزم جب آیا ہے پرسوں اور فنگر پرنٹ آفیس تو پتہ یہ چلا ہے کہ ملزم کی ساری سزا ایک ساتھ جوڑ کر کے اور اس کو جو ہے اگلے سپٹیمبر میں بائیس تسمبر کو اس کو ریا کیا جا رہا ہے اور اگر جرمانہ آج دے دیتا ہے تو شاید وہ آج ہی دیا ہے ہاں اگر جرمانہ آج دے دیا جائے تو اس کو آج چھوڑنے کا جیل پرشاسن موٹ بنا چکا ہے دراصل سپیشل سی جیم کی کوٹ نے امتیاج کو چار الگ الگ ماملوں میں دوشی قرار دیتے ہوئے اسے ایک سال دو سال چار سال اور چھ سال کی سزا سنائی تھی کوٹ کے مطابق یہ سجائیں الگ الگ چلنی تھی اس طرح امتیاج کو کل تیرہ سال جیل میں رہنا تھا مقدمے کے دوران امتیاج کو جیل میں رکھے جانے کی عوضی کو بھی جیل میں رکھے جانے میں سمائیوجت کرنے کا پراؤدھان تھا بس یہی سے کانپور زیلہ جیل پرشاسن بھرم میں پڑ گیا زیلہ جیل پرشاسن نے چاروں سزاؤں کو ایک ساتھ جوڑ دیا نتیجہ یہ نکلا کہ کانپور زیلہ پرشاسن کی نظر میں امتیاج کی سزا اب پوری ہو چکی ہے اگر وہ چوبیس ہزار روپے کا جرمانہ بھرتے تو وہ کسی وقت جیل سے چھوڑ سکتا ہے چونکہ ماننی نیالے نے ڈیسیجن دیا ہے کہ ان کو الگ الگ دھاراوں میں کسی میں چھ سال چار سال دو سال کل میلوہ کے تیرہ سال کی سجائیں ہوئی ہیں اور پرثک پرثک سجا کاٹ نہیں ہوتے لیکن وہ آلیڈی دوہزار نو سے ساہی دھاراوں نے نیردھ ہیں اور ماننی نیالے نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی بیتائی کے ایوڈی جو ہے وہ سمائیوجت کی جائے گی تو ماننی نیالے کے آدھیج سکرم میں سمائیوجن پسچاد آج کی ریٹ میں ان کی کوئی بھی سجا سیس نہیں رہ جائے گی اور جس دن وہ جرمانہ جمع کر دیں گے اس دن وہ چھوڑ دی جائے گی امتیاج بہت سندگد گناہ میں دوشی ثابت ہوا تھا گرفتاری کے وقت امتیاج سے کانپور اور جھاسی کے سین پرتشتھانوں اور دوسرے سمبندنشل جگہوں سے جڑے اہم گوپنی یہ سوچنائی ملی تھی امتیاج کے پاس سے سینے ٹھیکانوں کے نقشے اور پندرہ پری ایکٹیویٹڈ سیم کارڈ برامد ہوئے تھے آئی ایس آئی کی طرف سے ویسٹرن یونین مانی ٹرانسپر کے ذریعے امتیاج کو بھیجی گئی رکم کی بات بھی کوٹ میں ثابت ہوئی تھی ظاہر ہے سسٹم کی گلتی سے آئی ایس آئی کا یہ سندگ اگر جیل سے چھوڑتا ہے تو یہ بڑی لاپروہی ہوگی اگر جیل پرشاشن اس کو ایسا چھوڑتا ہے تو یہ مانین نیالے کے آدیش کا کھولیا ملنگن ہے اور مانین نیالے نے کیا ہے اس میں مانین نیالے نے ساف ساف اسپسٹ کر دیا ہے کہ پرتیک سزا پرتھک روپ سے الگ الگ چلے گی جب پرتیک سزا الگ الگ چلے گی تو ابھی چھوٹنے کا کوئی پرشنی نہیں ہوتا اگر ایسے میں وہ جیل پرشاشن کی لپروہی سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اگر جیل پرشاشن کی لاپروہی سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا خامیہ جا پھر اسی امتیاز کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ اس کے خلاف وارنٹ ایشو ہو جائے گا مان لیے جیل پرشاشن کو جب اس چیز کی جانکاری ہوگی اور جانکاری ہونے کے بعد پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کار کریں گے جس سے اس کا خامیہ امتیاز کو بھگتنا پڑے گا اور اگر وہ اپنی زندگی نیسرے سے سچارو روپ سے چلانے کی کوشش کر رہا ہوگا تو پولیس اس کو اٹھا کر دوبارہ جیل میں بند کر دے گی اور ایک دوسرا مقدمہ جیل سے بھاگنے کا کام لگ جائے گا اس کے اوپر کوٹ کے دستاویزوں میں ساپ درج ہے کہ امتیاز کی سزا اللہ غلق چلے گی لیکن کانپور زلہ جیل پرشاشن اس کی سزا کو ایک ساتھ جوڑ رہا ہے سوال یہ کہ آخر کانپور زلہ جیل پرشاشن کسی غلط فہمی میں ہے یا امتیاز کو رہا کیے جانے کے پیچھے کوئی بڑی ساجش ہے راجش اگروال انڈیا 247 کانپور تو ڈال ڈال میں پات پات ممبئی میں ڈرکس تسکروں اور پولیس کے بیچ کچھ ایسا ہی چل رہا ہے پولیس ڈرکس تسکروں پر لگام لگاتی ہے تو وہ تسکری کا نیا طریقہ ایجاد کر لیتے ہیں تسکری کے ایسے ہی ایک اور نئے اور سنسونی خیش طریقے کا خلاصہ ہوا ہے پولیس اور وشششگی بھی اس خلاصے کے بعد حیرت میں ہیں اب ڈرکس کے تسکر کانڈوم کے پیکٹ میں ڈرکس کی پوڑیا رکھ کر نشے کا ویپار کر رہے ہیں مائی نگری میں نشے کے سوداگروں کا نیا پلان پولیس سے بچنے کے لیے ڈرکس تسکروں کا نیا جان ممبئی کی پارٹی میں کانڈوم ڈرکس ممبئی کی ہائی پروفائل پارٹیوں میں ڈرکس کی سپلائی کرنے والے تسکروں اور پولیس کے بیچ آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے نشے میں جھومتی ہائی پروفائل پارٹیوں کو نشے میں ڈبونے والے تسکر ہمیشہ پولیس سے دو قدم آگے ہیں پولیس جیسے ہی ڈرکس تسکروں پر لگام لگانے کی کرروائی کرتی ہے نشے کے سوداگر تسکری کا نیا آئیڈیا ایجاد کر لیتے ہیں اس بار ڈرکس تسکروں نے نشے کی تسکری کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جس کے بارے میں پولیس شاید ہی سوچ پاتی اگر گوہ میں ایک ڈرکس تسکر کی گرفتاری نہیں ہوتی تو یقینا پولیس کو نشے کے تسکروں کے اس طریقے کی جانکاری نہیں ملتی ڈرکس تسکروں کا یہ راز کیسے فاش ہوا اس کی کہانی ہوا آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے جانئے کہ نشے کے سوداگر کیسے پارٹیوں میں پہنچاتے تھے نشے کی کھیپ کیڈی ڈرکس کے بعد اس بار نشے کے سوداگروں نے کنڈوم کے ذریعے نشے کی تسکری کا طریقہ اعزاد کیا تھا پولیس سے بچنے کے لیے ڈرک پیڈلرز کنڈوم کے پیکٹس میں ڈرکس کو چھپا کر سپلائی کر رہے تھے بہت بار سمگلرز ڈرک سمگلرز اور ایون گول سمگلرز وہ کنڈومز میں اپنا کنٹر بینٹ شپا کر اپنے اینل کنال میں ڈال کے اس کو ایمپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی بار وہ لوگ کیونکہ بہت زیادہ ڈرک شوین کر لیتے ہیں اس لیے پکڑے جاتے ہیں ان کے چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے یا پھر وہ ڈرکس کا جو کنڈوم ہے وہ ان کے اندر پیٹ میں ہی فٹ گیا اینل کنال میں پڑ گیا جس سے وہ ان کو ہسپٹیلائز کرنا پڑا اور کچھ کیسز میں اس طرح کے موڈو سپینڈری سے ان کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے اس لیے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے بہت پہلے سے یہ چلتا آ رہا ہے لوگ اپنے شریر کے اندر کس طرح سے اس کو چھپا کے لا سکتے ہیں اس بات کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں نرشے کے سوداغروں کا یہ راز کبھی نہیں کھلتا اگر نورٹھ گوہ کے انجنہ بچ سے بریٹش ناغرک اور ڈرکس تسکر ڈیویڈ جانسن کی گرفتار ہی نہیں ہوتی ڈیویڈ کے پاس سے 18 لاکھ روپے کی ایکسٹیسی اور LSD جیسی پارٹی ڈرکس برامت کی گئیں پوچھتاچ میں ڈیویڈ نے بڑا خلاصہ کیا ڈیویڈ نے بتایا کہ مومبئی میں ڈرکس تسکر کنڈوم کے پیکٹس میں ڈرکس کی تسکری کر رہے ہیں ڈیویڈ نے بتایا کہ اس کے جیسے تسکر ڈرکس کے پلاسٹک پیکٹس کو کنڈوم میں رکھ کر ان کی تسکری کرتے ہیں مومبئی پولیس کے جی نارکوٹک سیل ہے اس کے طرف سے اس کے اوپر پورا دھیان دیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے راونڈ او کلوک ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے اور جیسے ہی انفرمیشن ملتی ہے وہ بھی نئے طریقے اپناتے ہیں ویسے ہی پولیس بھی نئے طریقے اپنا کے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی رہتی ڈیویڈ نے پوچھتاچ میں یہ خلاصہ کیا کہ کنڈوم میں ڈرکس کو چھپا کر لے جانا نشے کے تسکروں کے لیے بہت آسان ہے ایسا کرنے میں خطرہ بھی زیادہ نہیں ہے اور لوگوں کو شک بھی نہیں ہوتا اور اتنا ہی نہیں نشےڑی کنڈوم کے رنگوں کے آدھار پر الگ الگ ڈرکس بھی مانگتے ہیں اس سنسنے خیز کھلاسے کے بعد گواہ کی پولیس نے اس جانکاری کو دیش کی سبھی انٹی نارکوٹیکس سیل اور نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کے ساتھ ساجہ کیا جانکار بھی اس کھلاسے سے حیرت میں جانکاروں کے مطابق دیش میں اس طریقے سے ڈرکس سمگلنگ کا یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے پروفیٹیبیلیٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ڈرکس کو ایمپورٹ کر کے ان کو سٹریٹ لیول پہ پیڈلنگ کے لیے دیش میں لانا چاہتے ہیں یا دیش کے باہر بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے طریقے اپناتے رہتے ہیں یہ چوہے بلڈی کا کھیل ہے نارکوٹیک کنٹرول ایجنسیز کے بیچ میں اور سمگلرز کے بیچ میں اور وہ نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں پھر امیڈیٹلی وہ جو ان کو پتا چل جاتا ہے وہ اس کو نیوٹلائز کر دیتے ہیں پھر وہ کوئی اور نئے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نئے نئے مولز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایک نورمل پیسنجر جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے سامان میں کانٹر بینڈ سامان ہے وہ نورمل طریقے سے بھیب کرتا ہے لیکن جس ایکیوز کو معلوم ہے یا جس اپرادی کو معلوم ہے کہ میرے سامان میں کانٹر بینڈ شپا ہوا ہے اگر آپ ای بینکنگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے سادھان ہونے کا وقت آ گیا ہے آپ کی چھوٹی سیلا پرواہی آپ کو لاکھوں کا چونہ لگا سکتی ہے شاتر تھگ آپ کی گاڑی کمائی لوٹ سکتے ہیں چھتیزگڑ کے بلاسپور میں ایک شاتر نے ایک ویکتی کے خاتے سے دس لاکھ روپے اپنے خاتے میں ٹرانسفر کر لیا یہ پورا فرزیوڑا موبائل نمبر پورٹ کر کے کیا گیا ایٹی ایم کا پاسورڈ ہیک کر فرزیوڑا ٹیبٹ کارٹ کا کلون بنا کر فرزیوڑا آن لائن پاسورڈ ہیک کر فرزیوڑا فرزیوڑا کرنے کے یہ سارے طریقے اب پورانے ہو گئے ہیں ایسا ہم اس دیئے کہہ رہی ہیں کیونکہ چھتیزگڑ کے بلاسپور سے فرزیوڑا کا ایسا کیس صاحب میں آیا ہے جو ہر سننے والے کا خوش اڑا دے گا بلاسپور میں ایک شاتر نے موبائل نمبر کے ذریعے ایک شخص کو لگا دیا دس لاکھ کا چورا جی ہاں موبائل نمبر کے ذریعے دس لاکھ کے فرزیوڑے کو انجام دیا گیا پولیس نے بھی جب اس کیس کی جان شروع کی تو حیران رہ گئی بے حد شاترانہ طریقے سے اس فرزیوڑے کو انجام دیا گیا تھا فرزیوڑے کے شکار نند کشور کا کوٹک مہندرہ بیک میں ایکاونٹ ہے نند کشور نے چند دن پہلے اپنے خاتے میں سولہ لاکھ روپے جمع کرائے تھے ایک دن جب وہ بینک سے اپنے خاتے کی جانکاری لینے پہنچے تو انہیں جھٹکا لگا ان کے خاتے میں محض چھ لاکھ روپے ہی بچے تھے ایک دن پہلے ہی ان کے خاتے سے تس لاکھ روپے ای بینکنگ کے ذریعے کسی دوسرے خاتے میں ٹرانسپر کر دیے گئے تھے حیران نند کشور نے بینک کا دکاریوں سے شکایت کی پولیس کے پاس گئے پولیس نے جب جانچ شروع کی تو وہ جانچ گر کے دینیش سونوالی تک پہنچ گئی پولیس نے دینیش کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے سالہ سات لاکھ روپے برامت کیے پولیس نے جب دینیش اسے فرزیوڑے کے بارے پہ پوچھتا شروع کی تو بہت شاتر سازش کا خلاصہ ہوا دراصل دینیش نے فرزیوڑا کر پہلے نند کشور کا موبائل نمبر دوسری کمپنی میں پورٹ کر آیا تھا نمبر پورٹ ہونے کے بعد نند کشور کا سیم بلوک ہو گیا نند کشور نے اس پر دھیار نہیں دیا اسی بیچ دینیش نے نائے سیم کے ذریعے نمبر کو ایکٹیویٹ کر دیا کوٹیک مہندرہ بیک میں نند کشور کا یہی نمبر رجسٹر تھا جب دینیش نے آن لائن فنڈ ٹرانسپر کے لیے ون ٹائم پاسپورٹ جنریٹ کیا تو اس کے پاس موجود نمبر پر او ٹی پی آیا اور اسے کے ساتھ تفتیش میں آج کے لیے فیلحال اتنا ہی دیس دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے انٹی 247 نوازکار